اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں لاہور سے کراچی جاتا ہوا جہاز کراچی کے ریشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا یہ خبر پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے سپوکس پرسن عبدالستار صاحب نے کنفرم کی ہے کہ فلائٹ نمبر اے تھری ٹو زیرو جو کہ ننانوے لوگوں کو لے کر جا رہی تھی لاہور سے کراچی گر کر تباہ ہو گئی ہے یہ نائنٹی نائن لوگ بشمول کیبنٹ کرو ہیں یہ ویڈیو سے ایک پکچر لی گئی ہے یہ تصویر جہاز کے کراچی ہونے سے کچھ لمحات پہلے کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اکاب جو ہے وہ جہاز کے اوپر نظر آ رہا ہے اور چانسز ہیں اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ حادثہ اس اکاب کی وجہ سے ہی پیش آیا یہ پرندہ جہاز سے ٹکر آیا اور جس کے بعد جہاز میں آگ لگی یا جو بھی ہوا اب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ہو ناظرین اس ویڈیو کو غور سے دیکھے گا آپ کو اندازہ ہوگا ایکزیکٹ واقعہ کس طرح سے ہوا کہ ابھی جہاز جو ہے آپ کو سکرین پہ نظر آنا شروع ہوگا یہ جیسے ہی جہاز یہ جہاز جا رہا ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیسے ہی لینڈ کرنے لگا یہ لینڈنگ پوزیشن میں پہنچا اور یہ جہاز تباہ ہو گیا یہ آپ کو پرندے اوپر اٹھتے ہوئے نظر آ رہی یہاں پہ دیکھے تو آپ کو دھوان اٹھتا ہوئے نظر آ گیا یہ دھوان اٹھنا شروع ہو گیا یہ دھوان اب وہ اسمانوں کو چھو رہا ہے جہاز میں شدید آگ بھڑکی اور پرندہ آپ کو سکرین سے بھی اٹھتا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ بھی پرندے جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے سکرین کے بہت قریب سے بھی یہ ناظرین واقعہ ہوا تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری ویڈیو یہ ناظرین حادثہ ہونے کے بعد کے مناظر ہیں جب شدید آگ بھڑک چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں دھوان جو ہے اور دور دور تک پرتا ہوا آپ کو دھوان نظر آرہا ہے دھوان کی شدت اتنی ہے کہ شاید یہاں پہ سانس لینا بھی مشکل تھی یہ کچھ لوگ چھتوں پہ موجود ہیں اور اس دھوان کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ایک اتنی دھوان بادلوں سے زیادہ پھیلا ہوا نظر آرہا ہے یہ خبر گلف نیوز نے بھی کنفرم کر دی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز ائر بس فلائنگ لاہور ٹو کرراچی کریشز ناظرین یہ سارے علاقے میں دھوان پھیلنے کی تصویریں آپ کو نظر آرہی ہیں اب اس فلائٹ پہ جو کیبن کرو تھا اس میں موجود تھے سجاد گل عثمان آزم یہ ہیں عثمان آزم اور فرید احمد چودری ہیں عبدالقیوم اشرف ہیں ملک عرفان آریف ہینجی اور انجم خان ہے آمنہ عرفان ہے آسمہ شہزادی ہیں یہ کیبن کرو کی پکچرز جو مجھے ملی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ وہ شہدہ ہیں جو اس جاز میں تھے مجھے نہیں بتا یہ ابھی ان کی صحت کیسی ہے یہ اللہ کرے کہ یہ محفوظ ہوں یہ کنفرم نیوز ہو چکی ہے اور ابھی ایک ٹیوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو ہے جی کامران خان صاحب کا اور یہ کہتے ہیں کہ دعائیں اور موجزے جو ہیں وہ آج بھی ہوتے ہیں اس فلائٹ یہ فلائٹ نمبر انہوں نے 308 لکھا ہے میں موجود مسافروں میں شامل تھے زفر مسعود صاحب جو بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں تیارہ کریش ہونے کے باوجود یہ بالکل محفوظ ہیں بال بال محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے اور یہ اس وقت خطرے سے بائے رہے ہیں اور آسپٹل میں موجود ہیں ناظرین تیارہ تو کریش ہو گیا جو قیمتی جانے ضائع ہونی تھی وہ تو ہو گی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جو لوگ محفوظ ہیں جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عابی سے نوازے لیکن ناظرین میرا آپ سے اور تمام صاحب اقتدار سے صاحب اختیار سے ان تمام لوگوں سے سوال ہے جو اس واقعے کو روک سکتے تھے کیا ائرپورٹس کے قریب اکابوں کو اکابوں کی نسل کشی نہیں کی جا سکتی کیا اکابوں کو روکا نہیں جا سکتا کہ وہ اس طرح کے ایریاز میں فلائے مت کریں کیا اس کا کوئی بقاعدہ اتمام ممکن نہیں ہے ہمارے ہاں اس طرح کب تک قیمتی جانے ضائع ہوتی رہیں گی اس کا صد باب کون کرے گا آپ کمٹ میں کمٹ دیجئے اور اس بات کا اظہار کیجئے کہ ہم کس طرح سے ان حادثات کو مستقبل میں ہونے سے روک سکتے ہیں جو بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں اب سب سے میرا سوال ہے کہ ہم حادثات کو ہونے سے پہلے کیوں روکنے کا نہیں سوچتے اور اگر سوچیں گے تو کیسے اللہ حافظ